اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون آج ہم اپنی کرنے والے ہیں پریزنڈ ڈیفنیٹ ٹینس آج ہم سیکھیں گے کہ پریزنڈ ڈیفنیٹ ٹینس کی کیا پہچان ہے کس طرح ہم اس ٹینس کو بنا سکتے ہیں اور کس طرح ہم اسے نورمل لائف میں انگلیش میں ہم یوز کر سکتے ہیں تو آئیے سمجھتے ہیں اسے اردو میں بھائی پریزنڈ ڈیفنیٹ ٹینس کی پہچان کیا ہے ہر فکرے کے آخر میں تاں ہیں تی ہیں تے ہیں وغیرہ جن فکروں میں آتا ہے آپ نے یہاں سے پہچان رکھ لینی ہے کہ وہ پریزنڈ ڈیفنیٹ کا ٹینس ہوگا جس طرح وہ یہ کام کرتا ہے یہاں بھی ہم نے مثال بھی دی ہوئی ہے نیچے کہ وہ سکول جاتا ہے وہ سکول جاتی ہے وہ سکول جاتے ہیں اردو میں جو آپ نے فرس پہچان جب بھی اس کی یاد رکھنی ہے وہ یہ ہوگی کہ تے ہیں تی ہیں جس میں فکروں میں تا ہیں تی ہیں وغیرہ آ رہا ہے وہ پریزنڈ ڈیفنیٹ کے ٹینس ہوں گے اور انگریزی میں بنانے کا طریقہ کیا ہے جو مین فورمیلہ ہم پڑھنے لگے ہیں جس کو یوز کر کے آپ نے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا بھئی ورپ کی پہلی فارم استعمال ہوتی ہے ٹینس میں ہی شی اٹ یا کوئی نام آجائے تو پھر ورپ کے ساتھ یعنی کوئی کام جو ہو رہا ہوگا اس کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ کرنا ہے آپ نے اور منفی جملے یعنی نیگٹیو جن میں نوٹ یوز ہوتا ہے ان میں آئی ووئی دے جب یہ آجائیں ان کے ساتھ آپ نے دو نوٹ کا یوز کرنا ہے اور ان کیس ہی شی اٹ اور نام آجائے تو تب آپ نے دس کا یوز کرنا ہے کیونکہ ہم نے ابھی اوپر ہی دیکھا ہے کہ جب ہی شی اٹ یا کوئی نیم آجائے تو ایس یا ای ایس کا اضافہ ہم نے کرنا ہے اب لاست آگیا انٹیروگیٹیو کہ جب ہم سوال یا فکرے آجائیں تو تب آپ نے دو یا دس کا جملوں میں استعمال کرنا ہے تو آئیے ذرا یہاں پہ تھوڑی مشک بھی کر لیتے ہیں تو پہلے ہمارے سامنے اب آپ کے سامنے آ چکے ہیں سادہ جملے یعنی سیمپل ٹینس ہمارا جو پہلا جملہ ہے کہ وہ سکول جاتا ہے ہی گوز تو سکول اب یہاں پہ آپ فکرے کو سمجھیں کہ یہاں پہ ہی آگیا اب یہ موپر پڑھ کے آئیں کہ جب ہی شی اٹ آجائے تو جو گو ہوگا اب گو کیا ہے ورب ہے تو ورب کے ساتھ ایسی ہیں ای ایس کا اضافہ ہو چکا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ای ایس لکھا ہوا ہے تو کیا یہ فکرہ منا ہی گوز تو سکول اب اسی طرح نیچے دیکھیں وہ سکول جاتی ہے اب شی آگیا ہے تو زیادہ سی بات ہے شی گوز تو سکول تھرڈ والا فکرے میں وہ سکول جاتے ہیں اب یہاں پہ دے یوز ہو رہا ہے یہاں پہ نہ ہی یوز ہو رہا ہے نہ شی نہ اٹین نہ ہی کوئی نیم تو جب ان چاروں کے علاوہ کوئی اور چیز جو گوز ہوگی تو تب ورب کی فرس فرمی آئے گی یعنی ایسی ہیں ای ایس کا اضافہ یہاں پہ نہیں ہو رہا تو سمپل کیا آئے گا دے گو ٹو سکول اب آگیا مہتاب سکول جاتا ہے بھئی اب مہتاب کوئی نام ہے تو اب یہاں پہ ایسی ہیں ای ایس کا اضافہ ہوگا مہتاب گوز تو سکول لاست آگیا بھئی ہمارے میں سکول جاتا ہوں آئی گو ٹو سکول ہم سکول جاتے ہیں وہی گو ٹو سکول تم سکول جاتے ہو یو گو ٹو سکول تو یہاں پہ آپ کو یہ چیز کلیر ہو جانی چاہیے اب تک کہ جب ہی شی اٹ یا کوئی نیم آجائے تو ہم ایسی ہیں ای ایس کا اضافہ کر رہے ہیں ان کے علاوہ جو مرضی آجائے دے آجائے آئی آجائے ہوئی آجائے یو آجائے تو تب ہم سمپل ورپ کی فرس فارم لگائیں گے تو نیکس تب ہم چلتے ہیں بھئی ہمارے نیگٹیف فکریں یعنی منفی جملوں کی طرف وہ سکول نہیں جاتا ہے ہی ڈس نوٹ گو ٹو سکول اب یہاں پہ ڈس یوز ہوا ہے کیوں اس کی وجہ کیا ہے یہاں پہ ہی آجائے جب ہی آجائے تو اب سمپل کیا تھا ورپ تھا تو ہم نے اس کو ایس کے اضافہ کر کے ڈس بنا دیا اب یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جب آپ ایک دفعہ ایسی ہیں ایس کے اضافہ کر دیں آگے دیکھا جائے تو ورپ گو بھی ہے گو ایس آلسو ای ورپ بٹ وی نو ایڈ ایسی یو ایس بکوز فرس وی ایڈ ایسی ہیں ایس ان فرس ورپ کہ بھئی اگر ہم نے پہلے ورپ میں ایسی ہیں ایس کا اضافہ کر دیا تو اگلا ورپ سمپل آئے گا فرس فرم میں آئے گا یہ بھی بات ہم نے دھیان میں رکھنی ہے اس لئے ایسی ہیں ایس کے اضافہ صرف ایک ہی دفعہ ہوگا تو اس سے جملہ بن گیا سمپل ہی ڈس نوٹ گو ٹو سکول اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شی میں یہ کنورٹ ہو گیا شی ڈس نوٹ گو ٹو سکول اب دے میں دیکھ لیں گے اب دے آگیا ہے زہر سی بات ہے نہ یہ ہی میں لائے کر رہا ہے نہ شی میں نہ اٹن میں یا نہ ہی یہ کوئی نیم ہے تو سمپل دے ڈو نوٹ گو ٹو سکول اب وہی ہمارا فکرہ پہلے جیسے آگیا کوئی نام آگیا یعنی محتاب سکول نہیں جاتا ہے محتاب ڈس نوٹ گو ٹو سکول میں سکول نہیں جاتا ہوں آئی ڈو نوٹ گو ٹو سکول سمپلی آپ نے ان فکروں میں اگر آپ صرف دو چیزیں اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ بھئی جب ہی شی اٹ یا کوئی نیم آجائے تو آپ نے ایس یا ایس کا اضافہ لازمی کرنا ہے چاہے وہ منفی ہوں چاہے وہ سوالیاں ہوں چاہے وہ سمپل ٹینس کی بات ہو رہی ہو تو تب آپ نے ایس یا ایس کا اضافہ کرنا ہے ان کے علاوہ جب بھی کوئی آجائے جب بھی کوئی نیم آجائے یا جو بھی آئی وی دے بغیرہ جو بھی الیدہ ورڈز ان کے علاوہ یوس ہوں تو اب آپ نے فرس فرم لگانی ہے ہمارا لاس پورشن کی طرف ہم آجائے تو بھئی یہ آگے سوالیاں جملے یعنی انٹیروگیٹیو ٹینس انٹیروگیٹیو سنٹینس آپ آ چکے ہیں ہمارے سامنے کیا وہ سکول جاتا ہے دس ہی گو ٹو سکول اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اپنے اوپر فرم لگ بھی پڑا تھا کہ جب سوالیاں فکریں ہم نے بنانے ہو تو تب ہم دو کا یوز کریں گے یا دس کا یوز کریں گے تو اب ہم یہاں پہ ہی شی کی وجہ سے دس کا یوز کر رہے ہیں کیوں کیونکہ ہم نے پڑا ہوئے کہ ہی شی اٹ یا کوئی نیم آجائے تو ایس یا ایس کا اضافہ ہوگا تو یہاں پہ ہم نے دو کے ساتھ ایس یا ایس کا اضافہ کر دیا آگے وہی ہمارا سمپل ٹینج چلے گا دس ہی گو ٹو سکول اسی طرح کیا وہ سکول جاتی ہے دس ہی گو ٹو سکول کیا وہ سکول جاتے ہیں اب یہاں پہ دے آگیا تو سمپلی دو دے گو ٹو سکول کیا مہتاب سکول جاتا ہے تو اب یہاں پہ کیا آئے گا ظاہر سی بات اب یہاں پہ نیم آگیا ہے تو ایس یا ایس کا اضافہ ہم نے کر دیا ہے دس میتاب گو ٹو سکول کیا وہ سکول کیا میں سکول جاتا ہوں اب یہ فکرہ آگیا ہمارے سامنے دو آئی گو ٹو سکول کہ بھائی میں سکول جاتا ہوں تو سیمپل کیا ہے یہاں پہ آئی یوز ہوا ہوا ہے ہم نے فرس پوم لگا دی دو آئی گو ٹو سکول کیا ہم سکول جاتے ہیں دو ہی گو ٹو سکول لاست سنٹنس اب آگیا ہمارا کیا تم سکول جاتے ہو دو یو گو ٹو سکول تو یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے ہم نے آپ کو سب سے پہلے ہم نے سادہ سب سے پہلے آپ کو ہم نے فورمیلہ دکھایا کہ بھئی اس ٹینس کی پہچان کیا ہے مطلب جب بھی آپ انگلیش میں کنورسیشن کر رہے ہوں اب آپ نے بات کوئی ایسی کرنے کہ بھئی میں وہاں جاتا تھا میں یہ کام کرتا تھا کوئی بھی ایسی بات جس میں آپ تاہیں تیہی والا فکرہ یوز کر رہے ہیں اب اس کا جب آپ نے انگلیش میں کنورسیشن کرنی ہے تو آپ اس کو یوز کریں گے اس فورمیلہ کو ذہن میں رکھ کے اب آگے آپ فکرہ بنائیں گے تو آج ہماری یہ پہلی کلاس تھی پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس سے لیٹن انشاءاللہ آگے اب آپ کو اس کی پوری ویڈیو کی پلیلس مل جائے گی کہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو آگے ٹینسیز کی طرف لے کے چلیں گے کہ کس طرح آپ کی اب یہ بیسک یہ اب آپ کی بنیاد تیار ہو رہی ہے انگلیش کی اگر آپ اس فورمیلہ کو صرف رہن میں رکھ لیں میں نے آپ کو اب یہاں پہ پورا پی ڈی ایف کی فارم میں آپ کو یہ سارا سٹیپ بائی سٹیپ یہاں پہ منفی انٹیروگیٹی سمجھائیں اگر آپ صرف اس فورمیلے کو یاد کر لینا کہ اس کی اردو میں پہچان کیا ہے اور اس کو بنانا کیس طرح ہے تو آپ بہت جلدی کوئی بھی کنورسیشن کر سکتے ہیں پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس میں تو بھئی اگر آپ اپنی انگلیش کو امپروو کرنا چاہتے ہیں ساتھ ساتھ آپ اس ویڈیو کو سمجھیں ساتھ ساتھ اپنی پریکٹس کریں میری ایڈوائز آپ کو یہ ہے کہ آپ کنورسیشن بنانی پریکٹس کرنا شروع کر دیں اپنے کسی فرینڈ کو ڈون لیں کہ جو انگلیش اس کی اچھی ہو یا اپنے گھر میں کوئی آپ کے کوئی سستر آپ کے کوئی بردر یا کوئی بھی آپ کا کوئی ایسا ہے جو آپ کو ٹائن دے سکتا ہے آدھا گھنٹہ میکسیمم دس پندرہ منٹ تو پھر آپ اس کے ساتھ کنورسیشن ضرور کریں امید ہے کہ بھئی آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی ہم آپ کو لوگوں کو کہتے ہیں آپ لوگوں نے اب سبسکرائب کرنا ہے آپ نے بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبانا ہے ہم ہی تری مینس سے ویڈیو بناتے ہیں اب آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ نے کمنٹ بھی اچھے سے کرنا ہے آپ نے لائک بھی کرنا ہے اوکے جی اللہ حافظ